موسیقی اس کا نام ہے سمادھیپا اور وہ ہمیشہ یہ بتانا چاہتے ہیں کہ دیکھو بھائی یوگی کا ادشت کیا ہے لکش کیا ہے سمادھی اور یہ اچھے ترے سمجھ جانا چاہیے جاننا چاہیے کہ ہمارا لکش کیا ہے اب پرشن یہ ہے سمادھی سمادھی تو بہت اوچھی چیز ہے اس کو لکش اور اس کی بات کر رہے ہیں تھوڑی سی ویچار کریں اس پہ بھلے ہی یہ سمادھی ایک ایسی چیز ہے جو لاکھوں میں ایک کو پرابت ہوتی ہے پھر بھی ہمیں جان کر رکھنا چاہیے شی رام کرشن کیا کہتے ہیں جیون کا لکش ہے ایشور درشن ایشور درشن تو شی رام کرشن نے یہ ایشور درشن کی بات کیول نیاسی بھکتوں کو کی تھی انہوں نے سب کو کہا تھا سب کے لئے بھی کہا تھا سب کے لئے اور اپائے کیا شی رام کرشن نے کہا بیا کرتا شی رام کرشن کے سارے ابدیشوں کو اگر سار کرے سمادھی اور بیا کرتا اور شی رام کرشن جیسا سمادھی مگنا پورش سارے وشوک میں مانو کے اتحاس میں شی رام کرشن سے ادھک کوئی سی کو ہم نے دیکھ سکتا یعنی سمادھی جتنی شی رام کرشن میں تھی اتنا کسی وہ تو سمادھی میں ہی رہتے تھے اس لئے پچھلی بار بھی میں نے تھوڑا سا اس سمادھی کے بارے بات کی تھی آج پرارمپ کرنے کے پہلے کیا کیا ہم نے کیا اس کو دیکھ لیں اور جہاں تک سنبھا ہوگا میں theoretical portion جو ہے دارشنک ہیں اتیادی کے اوپر نہ جا کے اس کے جو بیہوارک پکشہ ہیں practical ہیں اس کو بتانے کا پرتک پتنجلی پہلے ہی سب سے پہلے یوگ کی پریبھارشہ کرتے ہیں اور یوگ کی پریبھارشہ کے انوسار چتے ورطی نیروت اور ایسا کرنے پر ہم اپنے سوروپ میں پرتشت ہوتا ہے صدا درشتو سوروپے اپنے ہمارا سوروپ کیا ہے آتما یا پرش جو کہا تدہ درشتا ہم درشتا ہیں اپنے سوروپ میں پرتشت ہو جاتے ہیں اور ادعنیتھا ورطیوں کے ساتھ ہم ایک آکار ہو کر پھٹکتے رہتے ہیں کشتھواتے رہتے ہیں اس کے اپائے بتائے ابھیاس اور ویرائی اور ابھیاس کی پریبھارشہ کی اس میں بتائے کیا کیا ہوتا ہے ابھیاس میں ایک وشہ پر اپنے مند کو لگائے رکھنا اور اس کے لئے تین کنڈیشنز بتائی دیر کے کار تک کرنا ہے دیر کے کار نیرانتر کرنا ہے اور صدکار آدھر کے ساتھ نگر کے کرنا ہے پھر ویرائی کی پریبھارشہ کی پر ویرائی اپر ویرائی اپر ویرائی نمنا ویرائی یعنی کیا درشتا انشتوک وشہوں سے ہم مند کو ہٹا کر درشتا انشتوک وشہی ویتریشنس وشہی کار سنگیا ویرائی 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 کے چار پرکار ہیں اس میں وشہی کار ہے اور ایک پر ویرائی بھی ہے اس کے آگے بہتے ہیں پر ویرائی کا ہے جب یہ پرماتنہ کا ساکشات کار کرنے پر تات پرم پروش خیاتر گنو ویتریش پرماتنہ کا ساکشات کار کرنے تین گن یہ سارا سنسار تین گرنوں سے چل رہا ہے ان سے ویتریش نہ ہو جاتی ہے ان سے من الگ ہو جاتا ہے یہ ہوا پر ویرائی اور اس کے بعد انہیں نے شروع میں ہی پانچ پرکار کی وردیاں بتائی پرمان ویپریائے ویکلپ ندرا سمید اور اس کے بعد میں سمادھی کی بات کرتے ہیں چار سمادھی ویترک ویچار آنند اور اسمید اور یہ چار سمادھی کس کے اوپر نرفر کرتی ہیں جس کے اوپر جس وشہ پر ایک آگر من کو کروگے تو ویترک سمادھی ہے جب ستھول وشہ پر من کو ایک آگر کروگے ویچار سمادھی جب سوکش وشہ من پر ایک آگر کریں گے اور ہم نے دیکھا تھا کہ ستھول وشہ کرسی کتنی بڑی ہے اس کا کلر کیا ہے وہ کیسے پلاسٹک سے بنی ہے یہ ساری باتیں بجا جائے دوسرا ہے ویچار سمادھی ویچار سمادھی میں ایک کنسپ ایک ویچار پر من کو لگاتے سوکش میں وشہ پر سوکش میں وشہ اور جیسے ہم نے کہا تا پرسید ایک نیا سدھانت دیا جو رام کرشن میشن کو پریچانی کر رہا ویچار اس کے بعد آنند سمادھی جب من کو ہم ایک آگر کرتے ہیں من پر اور اسمیتہ سمادھی ہے جب آہنکار پر شاسترکار کہتے ہیں کہ جو ویترک سمادھی ہے ویترک اور ویچار سمادھی یہ گراہی ویشای کو ہوتی ہے یعنی یہ جو میں دیکھ رہا ہوں آبجیکٹ آنند سمادھی یہ من پر ہوتی ہے جو انسٹرمنٹ ہے کرن ہے تو جو کاریہ ہے باہر اس پر جب من کو لگاتے ہیں تو یہ ہو گئی ویترک سمادھی اور اس کے بعد میں کرن یعنی من کو لگائے تب وہ ہوئی آنند سمادھی اور اس کے بعد جب اہنکار میں کون دیکھ رہا ہے کون جان رہا ہے اس پر لگاتے ہیں تو وہ ہوگئی اسمیتہ سمادھی تو ان سب ہی میں رشتہ اور سادھن کرنے وارا جو یکتی ہے وہ دھیان دھیات اور دھیان یہ بنا رہتے ہیں سمادھی ہوتے ہوئے بھی یہ دو بنے رہتے ہیں اس کے بعد میں کہتے ہیں کہ ویرام پرتیا ابھیاس پوروہ سنسکار شیشہ ان یہ اکلی دوسری پرکار کی سمادھی ہے اسم پرجیاد پرجیاد جہاں پر ہے یعنی نولیج ہے جس من میں وہ ہوا سم پرجیاد اسم پرجیاد کہ وہ نہیں ہے وہاں کیا ہوتا ہے پڑھا سندر بات کرتے ہیں ویرام پرتیا ابھیاس پوروہ ویرام پرتیا اب یہاں پر دو شبدوں کا اپیو کیا گیا ہے ایک ہے پرتیا پرتیا پتنجل یوگ شتری میں دو ارث آئیں گے یہاں پر ایک ارث ہے پرتیا یعنی من میں اٹھ رہا ہے جو بھی ویچار ہے اوپجیکٹ ہے جو بھی پرتیا میرے دماغ میں اٹھتا ہے اس کو میں کہتا ہوں پرتیا جیسے میں اگر ایک روپ کا دھیان کر رہا ہوں شیو کا دھیان کر رہا ہوں تو میرے من میں جو ویچار شیو کے سمبند میں ہوتا ہے اس کو ہم کہیں پرتیا ہے دوسرا ہے سنسکار جو کانشیس لیول میں من میں نیرانتر ویچار آدھی اٹھتے رہتے ہیں ان کو کہتے ہیں پرتیا اور جو سنسکار ویچار کرتے کرتے من کی گہرائی میں پڑھتے ہیں ان کو کہتے ہیں سنسکار تو ایک اور سمادھی ہوتی ہے جس میں وہ کہتے ہیں من میں کوئی پرتیا نہیں کوئی من میں ویچار نہیں اٹھ جاب پرتیا اب بھی سنسکار شیش سنسکار بنا ہو ہے یاد رکھئے سادھنا یا آدھی آتمک جیور چلتا ہے پرتیا کے بات ہم سے نیرانتر کہتے ہیں آپ سن رہے ہیں یہاں پہ تو من میں ویچار اٹھ رہا ہے آپ کتاب پڑھیں گے من میں ویچار اٹھے گا آپ لیکچر سن رہے ہیں کان میں بات جا رہی ہے ایک آشرم کے پاتا ورن میں ہے من میں کچھ باتیں اٹھ رہی ہیں یہ تو ہم سمجھ تے ہیں لیکن ہم جو کرتے ہیں جس عوستہ میں رہتے ہیں جس پریویش میں ہیں جو ویہوار کرتے ہیں ان سب کا جو سوچتے ہیں بولتے ہیں ویہوار کرتے ہیں پڑھتے ہیں ان سب کا ایک سنسکار اور سنسکاروں کو بنانا یہ اتینت مہتوپورن ساتھنا ہے جس کو آپ کہتے ہیں سادھک ہے تو کرتے جائے گا کرتے جائے گا ایک سال دو سال پانچ سال دس سال پچاس سال تک ساتھ دھیان کریں کیا ہوا کچھ پتا تو نہیں چلتا اندر وہ ویقتی پوری طرح سے بدل جاتا ہے یہاں تک کہتے ہیں کہ کوئی ویقتی بارہ ورش تک کسی ایک سادھنا کو کریں بینا break کیے ہم نے سنبھو یہ ڈسکس کیا ہے ابھیاس کے اوپر تو بارہ ابھیاس کب دیر لمبے سمیں تک کرنا چاہیے کسی بھی کام بارہ ورش تک کوئی ویقتی اگر پرتی دن سبح دھیان کرے تو وہ اس میں مانو پرتیشت ہو جاتا تو سنسکار پیدا کرنا سادھنا کا ایک اتینت مہد پورنا انگ ہے سم بھو ہمارا دھیان ایک آرگ نہیں ہوا ہو لیکن ہم بیٹھے تو ہیں پرتن تو کیا ہے یہ پرتن کا اور بیٹھنے کا سنسکار پڑا ہے اور اس لیے اب ایسی سچی آجاتی ہے کہ صبح چار بجے اٹھنا ہے یا ساڑھے چار بجے اٹھنا ہے تھک گئے ہیں اٹھ نہیں پا رہے ہیں پھر بھی کوئی مانو اٹھا رہا رات کو کسی کارن سے ایک بجے سوئے ہے لیکن چار بجے اٹھ جاؤ اس کو کہتے ہیں سنسکار اور اچھے سنسکار ڈالنا یہ سادھنا کا بہت مہت پور آنگ ہے اور سامانی لوگوں کے لئے اس کو ہم چرط نرمان کی اچھی عادت پڑ گئی دھیان کی عادت پڑ گئی ویائیام کی آگت پڑ گئی سنسکار کی عادت پڑ گئی لوگوں سے بات کر رہے ہیں تو اٹھ میتھی بات کرنے کی عادت پڑ گئی گھسا چلا گیا دھیرے دھیرے یہ ساری بات ہیں ان کے ساری بات وں جو پرت ہے اس کو کٹ دل سمجھ گئے نا پرت مان میں پرت ایک کالی روپ ہے اس کو بھی کٹ ڈال پھر کیا ویرام پرت ہے اب عبی 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 کا جو سنسکار پڑا تھا وہ پڑا تو یہ جو سمادھی ہوتی ہے اس کو ارسام پرکیات کہتے ہیں یا نرمکل سمادھی بھی ہم بس اس کے آگے ہم سمادھی میں نہیں جائیں ویسے میں جب یوگ تھا مجھے یاد نہیں کہ میں mission join کیا تھا کی نہیں سنبھے ہوتے کیا تھا پر مچاری تھا یہاں پہ کئی ورش تک اور یہاں پر سوامی مہشورہ رنجی گری مہاراج گری سمپردائی کے مہا مندلی سور تھے وہ آیا کرتے تھے یہاں جو گودولیا میں ایک ستھان ہے وہاں پہ آکے وہ رہا کرتے تھے گودولیا میں اس کے بددو پاس میں ایک آشترم ہے سمبھل دکشنا مورتی مرد وہاں پہ آ کر رہتے تھے اور وہ بھی پورو آشترم لوگ آتے تھے دیکھتے تھے جاتا تھا میں گیا تھا ان کے پاس کئی بار گیا کچھ پرشن کیے یہ سمبھاؤ تھا میرے بچپن سے سمبھاؤ سادھیوں کے پاس جانا پرشن کرنا تو سمبھاؤ تو ان کا میرے پرتی سنہ تھا مرد آکے بڑے پریم سے بات کرتے تھے میں پرتی پریم بابا سمبھاؤ کے لئے پرتی ابھی تک مجھے یاد کہ انہیں پہچانا ہوگا کیا ہوگا کہ تھوڑی انتر مکھی برتی ہے اس کو چاہی فور سمبھاؤ مطلب یہ ہے کہ ابھی جب کہا عشور درشن اگر جیون کا لکش ہے تو وہ سمبھاؤ میں ہی ہو سکتا ہے اور اس لئے دھیان کا ابھی آتینت آوش جو بھی پروسس آپ کو بتائی گئی ہے گرو کے دور اس کو آپ مشتھا پور وقت کیے جائیں اور اس کے ساتھ ساتھ اور بھی چیزیں جڑ جاتی ہیں بادھائیں جو آجاتی ہے اس کو دیکھیں گے کیا کیا بادھائیں آجاتی ہے اور اس کو دور کرنے کیا اپائے ہیں یہ سار سار برات شاشتروں میں آپ کو مل جائیں اور اس کو اوش کرنا چاہے اس لئے میں نے اس رشع کو لیا آخری میں سمادھی کے اوپر ہمارا ویچار ہوا تھا اس کو میں آج پر لے لیا بھائی سمادھی سے گھورانا نہیں ہے بینا اس کو کچھ نہیں ہونے والا لگے رہی اور یہ جو لگے رہنا ہے سادھنا کرتے رہنا ہے اس میں بھی ایک آنند ہے اس عمر میں بھی اگر کوئی ویقتی وردھا وستہ میں بھی اگر ابھیاس کرتا ہے سادھنا کرتا ہے سمادھی چاہیے ایسا کرتا ہے تو آپ دیکھئے اس کا مد اور اگر آپ اس پر سوچیں گے تو آپ سجگ ہو جائیں گے میرے کوئی سمی برباد نہیں کرتا ہے اور میں یہاں تک پہنچا ہوں آگے کیا ہوگا اس ساری کی ساری باتیں ہمارے من میں آنے لگ جائے گی ہمارا من جو ہے وہ مانو سمادھی نہ بھی ہوئے لیکن بانتیار جو ہو یہاں تک ہم نے کیا اب اس کے آگے 19 اور 20 شوش لوگ ہے بھو پرت یو ویدیح پرکرت لیا نام شد ویر سمیتی سمادھی پرگیا پورو کا اترے شام دو ست ہیں اس میں وہ کہتے ہیں کہ دو پرکار کے یوگی ہوتے ہیں ایک ہوتے ہیں جس کو کہا بھو پرت یوگی اور دوسرے ہیں جن میں شد ویر سمیتی سمادھی اور یہ جو پانچ چیزیں بتائی یہ ہے اپائے شد کے دوارہ ویر کے دوارہ سمیتی کے دوارہ سمادھی کے دوارہ اب اس کو دوسرا پرکار ہے جس میں پانچ اپائیوں کی بات کی گئی ہے اس کو کہتے ہیں اپائے پرت یوگی اور یہاں میں نے جیسے کہا اپائے پرت یعنی مل میں اٹھے ویچار نہیں پرت یعنی کارن بھوا پرت یعنی سنسار جس کا کارن ہے ویسے یوگی کون کہتے ہیں پرکرت لائے اور ویدیح ویدیح اور پرکرت لائے جو ہیں ان کا بھوا پرت سے ایک ارد دو ارد ہوتے ہیں ایک تو یہ ہے کہ ایسے لوگوں کو پرنام یہ ہوگا کہ پرنام جنم لیں گے مکت نہیں ہوگا اور دوسرا ہے کہ بھوا یعنی پہلے جنم میں انہوں نے کرم کیے تھے پہلے جنم میں کرم کیے تھے پرت اس کارن وہ دو پرکار پہ ہوتے ویدے اور پرکرت اب اس کے ایک ایسی چیز ہے کہ یہاں پہ پہ پتنجلی نے ایک سوتر کہہ اس چیز کو سماد کر دیا مانو ایک وارننگ ہے کہ اگر آپ پر کسی کرپا ہو گئی اور آپ کو سمادھی ہو گئی یہ آورشک نہیں ہے کہ یہ اپیوگی ہو یا پھر کچھ لوگ ہیں جن مسی ان کو سنسکار بڑھے ہیں آپ لوگ کو نے سنا ہوگا کبھی چھوٹے چھوٹے بچے پانچ سال کا بچہ سات سال کا بچہ آٹ سال کا بچہ دس سال کا بچہ گیتہ پور رہا ہم لوگ شروع شروع میں تھے 40 سال پہلے کی بات بچہ سروج بالا سروج بالا تھی تو وہ سات آٹ آٹ دس برس کھلتی کھلتی تھی بس اس کو رائیپور آشرم میں وارش کوت سال کے سمائے اس کو بلائے کرتے تین دن پانچ دن پتہ نہیں کتنی دن اس پہ بیٹھ جاتی تھی جیسے بیٹھتی تھی بس پڑھ جیسے پروفیشنل پروفیشنکار ایک گھنٹا شاستر کی بار رام چرد مانس اپنی شد یہ کہاں سے بھاو بھاو پورو بھاو کے سانسکار اس کے بات کیا ہوا کچھ پتہ ہی نہیں بڑی ہو گئی شادي ہو گئی سب خدام اور سادنہ کے کاریم تو ہوا نہیں تو یہاں پر بھاو پرتی اور اپای پرتی جن میں اپای ہے جس نے سادنہ کی ہے ایک کے بار ایک لگن کے ساتھ کیا ہے وہ اپای پرتی یوگی ہے اتنی تیرے شام بتائیں گے ابھی تو بھاو پرتی میں ویدے اور پرکرتی لے تو کہتے ہیں کہ ایسے بھاو پرتی یوگی جو سادنہ نہیں کرتے پورو سنسکار ہوتے ہیں تو وہ ان کے شریر جانے کے بعد پرتی لے ہو جاتے پرتی کے ساتھ ویلین ہو جاتے مکتی نہیں ہوگی کب ہوگی مکتی جب کلپ سماپ ہوگا پوری سائیکل سماپ ہوگی کئی ہزاروں لاکھوں ورش کے بعد جب پرتی ویلین ہو کہ ان کا دے چلا جاتا ہے لیکن ان کی ماتمہ بھاٹکتی رہتے تو یہ دو پرکار کے یوگی اس کے سوام کہیے اپائے پرتی کا عرض ہے ویویق سادھن شدھا آدھی جس کے پرتی کارن ہے وہ ہے اس کے بعد جو دوسرا ستر ہے وہ جیدہ امپورٹن شدھا ویریا سمریتی سماردھی پرگیا پوروک اترے شام دوسرے پرکار کے جو اپائے پرتی یوگی ہیں جو اپنے پرتن کے دورہ اپائے کے دورہ چتر ویریا نیروت کر کے سماردھی پرابت کرتے ہیں وہ ہیں ان میں کونسے اپائے ہیں کونسے مینس ہیں سادھن ہیں شدھا ویریا سمریتی شماردھی اور پرگیا ایک کے بعد ایک کہیں یا یہاں تو شاسترکار کہتے ہیں اس کے بعد یہ آتا ہے اس کے بعد یہ آتا ہے اس کے بعد یہ لیکن ایک ساتھ بھی ہو سکتا ہے شدھا ہم سمجھتے ہیں ابھی ہم دیکھیں گے اور بھی شاستر سیا گرو آکی سیا ستھ بدھی او دھار شاستر اور گرو بھوانی شنکرو وندے شدھا وشواص روپ پاروٹی شدھا سروپ اور شیو جی ہاں وشواص یعنی شدھا ایک پرکار سے کہیں تو وہ سادھن ہو جاتی ہے اور وشواص سادھی ہو جاتا شیو جی ہمیشہ وشواص میں پرتیش یعنی شدھا سے بھی پرے اب یہ شدھا جو ہے شاستر اور گرو کے واقعے میں کو سچ مان کر کرنا چاہئے پہلے دیکھیں شدھا میں کیا کرنا ہے یاد رکھئے کسی نے شی رام کرشن سہی تو پوچھا تھا اندھ وشواص کی بات ہو گئی جو بھی ہو کسی نے کہا میں اندھ وشواص میں نہیں چاہتا ہوں میں اندھ وشواص نہیں چاہتا ہوں ماننا پڑے گا شی رام کرشن کو مانو یہ کرو تو اس وقتی نے کہا کہ اندھا آنکھ والا اور بنا آنکھ والا ہوتا ہیں کیا جب ہم شدھا اور وشواص پر آتے ہیں تو وہاں پر یکتی کام نہیں کرتی تو شدھا شاست اور گرو واقعی کو سکچ مان کر رکھنا اس سے کیا ہوتا ہے ویری آتا ہے اور ہم کو شریشت تم دشت جو لگتا ہے وہ ہے لاتو مہاراج کو گرو جی نے کہا تھاکر نے کہا کہ شام کو تم سونا نہیں برابر شام ہوتے ہی اگر بیٹھ جاتے تھے رات کو بھی سونے کو منع کیا تھا وہ بھی انہوں نے کیا اور جب سرط مہار ساردان جی دوکٹر کی جانے وہ کیا جانتا انہی بولی چھے تھاکر نے مجھے کہا ہے ڈاکٹر کیا جانتا اور وہ بیٹھ گئے سری رام کرشنا کے جتنی باتیں تھی ان کو اکشر شہست بھی کہا کیا تھا یہ شرش تمتشنا شد تھا اس کے بعد دوسری چیز جو آتی ہے وہ ہے ویریا ویریا یعنی کیا اینرڈی کریج سٹرنگ یہ جیسے کہتے ہیں اینرڈی کچھ کرنے کا نشتہ کریج جیسے ساہس یہ ساری باتیں اس ویریا میں آ جاتی اور جیسے یعنی شدہ تمہاری دڑ ہوئے راتو مہارایت کو تھا کرنے کہا دھیان کرنا تو دھیان کرنا اب آگیا ان کو وشوہ سب کسی چیز کی کمی نہیں پاکواس نہیں کرتے ویچار نہیں کرتے شیر رام کرشنا وچنا مرد پڑھو تو کئی بار شیر رام کرشنا کہتے ہیں ویار ویچار مت برباد مت دو چار باتیں سیخ لو اچھی ترے سمجھ لو اس کو جیون میں اتار تو دوسری چیز جو کہنے وہ ہے ویری ویری چت کیا ہوتا اس میں سپیشائلیٹی کیا ہے چت کی کرانت ہونے پر یا وشیانتر میں دوڑنے پر جس بل کے دوارہ اسے پنا سادھن کی اور لٹایا جاتا ہے بڑی سندر بات من ادھو در بھاگ سب آو اس کو اور جب ہم اپنے شکتی کے دوارہ اس کو من کو لاتے ہیں تو کیا ہوتا ہے وہ ادھو در بھاگ نے کا پریت میں کرتا ہے لیکن بل پور وقت اس کو لا کر پنا دھیار میں لگانا جت ورطی نیرود یا سادنہ میں لگانا یہ ہوا وی اچھا اس کے بعد میں کیا کہتے ہیں اور جو بھی کو در دستان دیتے ہیں جیسے کوئی ویقتی بھاری بوجھ اٹھانے میں اٹھائیتا رہے تو وہ کسرت کرتا ہے پانچ کیجی اٹھایا ایک مہینے بعد دس کیجی ایک میں دو مہینے بعد اٹھانے لگا تو سبل ہو جاتا ہے اسی پرکار سے جی جان سے آلیس چتیا کر کے مان ستھرتا کا ابھیاز کرتے کرتے ویر یہ اٹھپن نہ ہوتا ہے تو ایک بار ڈیسائیڈ کر لیا گروک نے کہا ہے اس کو نشتیس کر لیا اور لگ گئے آپ کام میں اس کو چیز سمریتی یہ مکھا ہے according to the commentary of ہری حران جی کہتے ہیں انہو بھو دھے یا بھاو کا بار بار یتھاوت انہو کرتے رہنا تثہ میں یہ انہو کر رہا ہوں اور کروں گا اس کا بھی انہو کرتے رہنا سمریتی سادھن ہے سمریتی یعنی یاد رکھنا اس چیز کو بار بار کرتے 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 وہ چیز یاد ہو جائے ایک سلوک اشتوتر آپ لے ریجے اور اس کو ریپیٹ کی ایک سلوک ایک دیپرت دیکھتے ہم ٹریننگ سنٹر میں تھے دو سال ہمار ایک مطر تھے سوامی آتمر ہو پانند جو فورین میں آج کرتے ٹریننگ سنٹر سے کچن میں کھانے کے لیے جاتے تھے تو تین بار جانا پڑتا تھا بریک فورس کے لیے لنچ کے لیے اور شام کو ہم دونوں ساتھ میں جاتے اور میں ایک شلوک بولتا تھا وہ ایک شلوک بولتے تھے دوسرے دن جاتے تھے تو میں ایک دو شلوک بولتا تھا وہ ایک دو شلوک بولتے تھے تیسرے دن تین چوتھے دن چار پانچ دن پانچ ایسے پانچ شلوک اور چھٹے دن پانچ ریپیٹ کرتے تھے اس کے بعد اس کے آگے والے شلوک لیے تھے یا پھر ستر لیے دیتے پاتنجل یوک ستر آپ اگر ایک بار کرلو جوان عمر میں کرنے سے بہت آسانی سے یاد رہتا ہے لیکن اس عمر میں بھی اگر آپ شلوک یاد کرنے کی پریکٹس کرو تو آپ شلوک یاد کر سکتے گی اور یہ بہت اچھا ایک اپائے ہے لیرنتر اس کے بعد من میں چلتا رہتا تو یہ میں نے کہا یہاں پر کہتے ہیں دھے وشے کا بار بار یتھاوت انبھو کرتے رہنا میں جو کر رہا ہوں اور کروں گا اس کا بھی انبھو کرتے رہنا یہ سمیتی کا اپائے کہلاتا ہے سمیتی سادھن کہلاتا بار بار اس کو یاد کرنا اتنا کرنا کہ وہ اچھی طرح سمیتی میں پیٹ جا گئے سمیتی ایک آگر بھومی کا ایک ماتر سادھن ہے سرودا کے لیے سمیتی اپستت ہونے سے ہی ایک آگر بھومی ستھت ہوتی ہے جو بھی ہو قریب پرکار کی بھومی جو ہے ابھی یہاں پر بھومی کی بات کہی ہے اور پاتنجل یوکس میں ہم نے شروع شروع میں پانچ بھومی کی بات کہی تھی پتہ نہیں آپ کو یہاں دیکھتے کیا کہا تھا تَب سوادھیا ایشوار پرنیدانان نی کریہ یوگ اور ایک اور سے وردیا پرمان ویپری وکلپ ندرہ اور سمیتی یہ پانچ چت وردیا یوگ چت وردی نیروت پتنجل کہتے ہیں مردیا کیا ہے پرمان ویپری یہاں دیکھا کچھ نہیں یہاں پہ تو بھی لگ رہا ہے کہ یہاں پہ آگیا دور سے لکڑی کو دیکھا تو لگا کہ یہ معنو ہے ایک سامپ دکھا یہ ہے وکلپ اور اس پر ورستار سے بات چیت ہو چکی ہے یہ جگت جو ہے وہ بھی بھرمت دکھائے دے گا اس کے پیچھے الیکٹرون پروٹون سے اور کچھ نہیں ہے ہماری چھٹی نیندری ہو جائے تو اور پرکار سے دیکھے گا تو اس کو کہتے ہیں وکلپ من میں ہم کلپنا کرتے ہیں ندرا رات کو سونا بھی ایک پرکار کی بھرتی اور سمرتی من میں جو ویچار اٹھے تو کہتے ہیں کہ جب دے انبھو کا بار بار یتھاوت انبھو کرتے رہنا میں جو کر رہا ہوں اور کروں گا اس کا بھی انبھو کرتے رہنا سمرتی سادھن ہے سمرتی کو بڑھانے کے لیے تو یہ سمرتی یہ پانچ پرکار کی بھرتیوں میں سے ایک سمرتی بھی ہے اور محنت کی اس کے بعد میں جو ہمیں انبھو ہوا ہے اس کی بھی سمرتی بنائے رکھنا ہے بھولنا نہیں جو بھی سنا ہے اس کو بھولنا نہیں ایک ماتا جی کوئی مہتما تھے ان کے پروچن دیکھ نے گئے بعد میں نکلے ہرا ماں کیسا رہا بہت اچھا بتاؤ نا کیا بولا تھا ہم مئیہ لوگ ہیں ہم سمجھتا ہے کیا اور پھر ایسے بھی ہیں پر ایک بار سن کر یاد کر لیتے تھے سوامی جی کو دو بار پڑھ کرنا پڑھ تھا اور ہم نے ایسا سنا ہے کئی ورش پہلے کہاں پہ تھے جو کچھ ویقت جو سمتے تھے یاد اچھا ایک بار ایک بار انگری جی لیکچر سن انگری جی بھاشا جانتے نہیں تو بعد آپ نے کہا انگری جی سنا یہاں سنا کوئی سمجھ میں آیا آیا لیکن مجھے یاد ہے اور انہیں ریپیٹ کر دے با اپر سمیتی کیا ہے ایک ماتر ایک آگر بھومی ماتر سادھان یہ بات جو کہہ رہے ہے ایک آگر بھومی پانچ بھومی آئیں شپت موڑ وکشپت ایک آگر اور نیرد شپت من چنچل من سبی کا چنچل من موڑ ڈل من ہو جاتا ہے ایک آگر بھومی کی بات کر رہے ہیں بھومی یعنی کیا جو سب سٹینٹن جمین ہے پوری دس فٹ خود تو ریتی ملے مال بھومی بھومی خود تو کالی بھٹی ملے اسی پرکار ہماری جو من ہے اس کا جو گہرائی ہے اس کو ہم بھومی کہتے ہیں اور ایک آگر بھومی اگر کسی یکتی کی ہو مطلب یہ ہے کہ وہ جہاں کہیں بھی من کو لگائے گا وہ ایک آگر ہو جائے گا اور سوامی ویوی کارند کا سروش ری شتی 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 کہ وہ کتاب پڑھ رہے ہیں تو پوری طرح لگ گئے گولف کھیل رہے ہیں تو پوری طرح لگ گئے اور سفر ہو گئے اور اس کے بعد پانچ بھومی ہے نردھ من شرام سب سمی 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 جی سے آگے تو یہاں پر کہتے ہیں سمی ایک آگر بھومی کا ایک ماتر سادھن ہے یعنی سمی سمی بینا ایک آگر بھومی نہیں ہو سکتی من کو پوری طرح یاد رکھنے کی قشمتہ ہونے چاہیے سرودہ سرودہ کے لیے سمی ایک آگر بھومی ستہ ہوتی ہے اچھا اس کے بعد میں سمی ایک آگر تا سمی ہوا من میں کیول بھگو چنتن بنا ہوا ہے جو آپ نے سنا ہے جو پڑا ہے بھگوار کے بارے میں یو کے بارے میں اس میں من پوری طرح لگا ہوا ہے یہ ہوا سمی اس سے کیا ہوگا سمائدھی سمائدھی من ایک آگر ہو گیا پوری طرح سے جس وشے پر آپ برابط کر رہے ہیں اس پہ من پوری طرح سے ویلین ہو جاتا ہے ایک آگر ہو جاتا ہے اور اس کے میں آپ کے جو جو جیان ہے جیان لوک ہوتا ہے سمائدھی سے جس پہ سمائدھی کیا جیان لوک خواہ جب شیرام کشنا شیو جان کے زیر سے اتیادی اتیادی ابھی ہم بات کر چکے ہیں اور اس کے بعد پر سمائدھی اور سمائدھی کے بعد دھرم وشے پر پر یہ اتیادی تو یہ پانچ اپائے پرتے یوگی بتائے پر اپائے پرتے یوگی کے یہ پانچ لکشن بتائے اس کے بعد اکیس سوٹر تیو سمو ویگا نام آسن یہاں پر سترہ اٹرہ انیس بیس یہ چار سوٹر تو سمائدھی سے سمبند تھے اس میں جو ہمارے لئے مہت پور تھا وہ تھا بیس سوٹر شدھ ویر سمائدھی پر پر چھوٹا سا تیو سمو آنام آسن جن کا تیو سمو ہے سمو یعنی intensity speed ویگ بولتے نا ویگ سمو یعنی ویشیش روپ سے جو ویگ ہے جس میں اور جن کا تیو ہے یعنی زیادہ speedy ہیں جو لوگ تیو سمو آنام ایسے لوگ جن کا تیو سمو ہے ان کے لئے چت غرطی نیرود آسن ہے پاس میں ہے سمو آسن 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 یہاں سے بمبئی جانا ہے تو پیدل کل چاہیے راستہ ہے یا پھر بیلگاڑی سے جائیے آٹو سے جائیے بس سے جائیے ٹرین سے جائیے ایرو پیدل جاؤ گی کب تک پہنچے گی سمو بیلگاڑی جاؤ تو بھئی کتنے دور گئے ایک دن میں کتنی جاتی ہے بیلگاڑی پانچ کلو بیٹر دس کلو بیٹر اب حساب کرنی چاہیے کار سے گئے تو دس گھنٹے لگتے ہیں آٹھ گھنٹے لگتے ہیں کتنے لگتے ہیں پیلین سے گئے کار سے گئے تو دس گھنٹے بارہ گھنٹے یا ایک دن لگتا دو گھنٹ بیٹر رکھنا پڑے گا پیلین سے گئے تو دو گھنٹے تو یہ سب جانتے ہیں کہ سمویگ یعنی intensity speed رفتار جیسی ادھک ہوگی ویسا اس کا لاگ ہوگا تیو رتا سے جو مشہ ہے وہ اپنے نکٹ رہ جاتا ہے پاس میں آج جاتا تیو سمویگ آنام آسان نکٹ نکٹ in the sense what distance تو وہی ہے 100 km 200 km time کا distance جو ہے وہ کم ہوتی سمویگ پر شاستر کارو نے الگ الگ باتیں کہیں بہرہ صندر صندر دستانت دی ہے یہ ویاز بھاشت میں کہتے ہیں سمویگ کا ارث کیا جیسے ایک گھوڑا ہے گھوڑے کو چابک مارو تو بھاگے گا تیجی سے بھاگے گا یا پھر جنگل ہے اس میں ایک آدمی ہے اس کو جنگل سے باہر نکل نکلنا ہے شام ہو رہی ہے جلدی چلو جلدی چلو بات میں جانور نکلے گی تو کیا ہوگا سپیٹ بڑھ بھائی بھائی بھیت کیا ہوگا پتہ نہیں آج شنکر ایک دیتے ہیں پہلے سب سادھن چتو شیك سادھن بتا دیا ویویویگ ویراجی ممکشت اور اس کے بعد میں کہتے ہیں کہ ایسا سادھن سمپن یوک ہے جو شیش ہے اس کو گروو پاس جانا چاہیے کیسے گروو پہ جانا چاہیے مانو سیر پر اگنی رکھی وہ جل رہا ہے سنسار جوالہ سے اور دورتا ہے گروہ کے پاس میں بچائیے سنسار جوالہ سے میں جل رہا ہوں یہ تیشتہ دستانتے دیا اب اور بھی بڑے اچھے اچھے دستانتے شیرام کرشنی کون سے دستانتے دیتے پانی پرسیتہ بتا دیا اس کے بعد جب یوک اٹھتا ہے گروہ پہنس نے کیا کیا ہوا کیسا لگا تھی پرانہ نکل رہے تھے ایسی تیو رتا شووووین شیرام کرشنی پھر کہتے ہیں تین پریم ملاؤ ستی کا پتی کے پرتیپیم وشیہی کا وشیہی کے پرتیپیم اور جو لو بھی ہے اس کا دھن کے پرتیپیم تین پریم ملاؤ جو جو تیو رتا ہوگی وہ اس سے بھگوان پرابت ہوتے ہیں یہ ایک سمویب کا دشتانت اور ہے اور اور بھی دشتانت ہیں وچنا مرد میں بہت مل جائے گا خود یہ وچنا مرد میں ہی ہے ایک آدمی گھر میں کوئی بیمار بڑی چنتہ ہے چھٹ پٹ کرتا ہے ڈاکٹر بھرتی ہو گیا چھٹ پٹ کرتا رہتا ہے نیند نہیں آتی ہے کب ٹھیک ہوگا کیسے ٹھیک ہوگا یا پھر کسی کو نوکری نہیں ملی ایک آفیس میں جاتا ہے کہ نہیں کوئی جگہ کھالی نہیں ابھی کوئی جڑا کھالنے کے سنبھاؤنا نہیں بعد میں آنا ایک سپتہ باد یا پندرہ دن بعد دوسرے دن پھر چلا جاتا ہے کھالی ہوا کے نہیں بچہ چوسنی ماں کام کر رہی ہے وہ موں میں چوسنی دے دی کچھ مٹھائی دے دی کھلتا رہا اس کے بعد جب چوسنی پھیک کے جور سے چلناتا ہے ماں تو ماں اپنا سب اٹھا اٹھو کے جا کے اس کو گودھ ملے اور پھر بی بھی کہتے ہیں کہ ماں ایک پرسہ دے ایک پرسہ دے پتنگ داؤں گا نہیں نہیں بابو جی نے بنا کیا رائے گا وہ کرے گا یہاں پر گھتھوال کرے گا گھڑ بڑ کرے گا نہیں دے دے نہیں نہیں دے رونے لگ جائے تب وہ ماں اپنے ساتھیوں سے کہتی جرہا تھے رو بابا اس کو تنگ شانت کر کے آؤ ایک پیسہ دے اتنے بہت سارے گام میں وہ ہیں پھر ایک اور دستانت ہے کتے کے سر پر بگر گھا ہو جائے تو وہ کتنا چھٹ پٹ کرتا ہے یا پھر ایک اور دستانت ہے ایک آدمی کو ایک چور کو اس کمرے میں بھگ دیا اس کو معلوم ہے کہ پاس میں کھجانا ہے کیسا کیسا ویاکل ہوگا اور ایک بابا کسی طرح جاؤں آپ یہ سارے دستانت الگ الگ لوگوں نے الگ الگ پرکار کے دستانت کیے ہیں ان دستانتوں سے ہم پتا چلتا ہے کہ سمویک کسے کہتے ہیں پرشنیوں کئی بار یہ سمویک کی بات چیز جب ہوتی ہے یہ کبھی کبھی ہمارے ہم ہم زوم میٹنگ وغیرہ کرتے ہیں تو وہ لوگ پوچھتے ہیں کہ ہمارے سمویک شروع شروع میں تو سادھنا کرتے تب جوٹ لگا کرتے تھے اب سب تھنڈا ہو گیا یہ سمویک بنائے رکھنا ایک بہت بڑی سادھنا ہم اس کے اوپر پانی اس کے آگ جل رہی ہو اس کے اوپر کیا کیا سب ڈوڑ دالتے دیتے ہیں بیاکتہ کے آگ کو ہم بجھاتے دیتے ہیں سانساری جمعے داریاں ہیں لوگوں سے ملنا جو نہ ہے سوشل چیزیں ہیں بات چیت کرنا ہے اس میں سارا ٹائم سارا انرجی بات چلی جاتی ہے اور سمویک جیسا ہونا چاہیے ویسا نرانتر بنا نہیں رہتا this is a very important point اب تھوڑا جیسے میں نے کہا کہ اس کو بنائے رکھنے کی کوشش اوشہ کرنے چاہے بینا اس کے کچھ نہیں اس کے بعد والا سوتر بھی دیکھ لیں اس سے سمبندت ہے مردو مدھیا ادھی ماترتوہ تتاوپی وشے شہر یہ سمویک جو ہے تیوڑا سمویک یہ بھی مردو ہو سکتا ہے mild moderate and intense میری تیوڑتا جیسی ہونا چاہیے ویسا نہیں ہے کم ہے میری تیوڑتا میڈیم ہے اور میری تیوڑتا جیادہ ہے اب شاسترکارو نے اس کے بہت سارے مردو مدھیا ادھیت ہوگا ویراجیا جو ہے وہ بھی مردو مدھیا ادھیبات رہو سکتا ہے اور سادھنا تیوڑ کر سکتا ہے کوئی ویراجیا کم ہوگا یا پھر ویراجیا تیوڑ ہے لیکن سادھنا کم کرتا ہے تو اس پرکار کے permutation combination پتنجلی جانتے ہیں کہ ان لوگوں میں ہو سکتے ہیں پرتیک ویقتی میں وہ جانتے ہیں کہ میں بھلو تیوڑ سمویک کی بات کہوں لیکن سبھی میں تیوڑ سمویک ہوگا وہ جانتے ہیں کہ یہ نہیں ہو پائے جو ہو ہمارے لئے اب یہ کم سے کم یاد رکھیں کہ ہمارا ویراجیا اور ہمارے ابھیاس تیوڑ ہونا چاہیے نرانتر لگے رہنا چاہیے اور ویاکل ہوتے رہنا چاہیے تب سادھنا ٹھیک ٹھیک چل سکے گی ہم اپنے لکش پر آسانی سے پہنچ سکیں اس کے بعد میں جو دوسرا سوتر ہے وہ بہت امپورٹنٹ ہے اس کے بعد میں اور بھی امپورٹنٹ بھر یہ تیوڑ سمویک کی بات جو ہے ہمیشہ ہمیں اچھے ترے یاد اگلا ٹائم تو ہو گیا چلے گا کیونکہ یہ سوتر جو ہے وہ اس کے بعد چار پاس سوتر ملے ہوئے ہیں ایشور پرنیدھان آتوا آتوا ایشور پرنیدھان سے پرنیدھان کی پریبھاشا کرتے ہوئے بیاس دیو کہتے ہیں بھکتی ویشش آگے ایشور پرنیدھان تین ستھانوں پر آئے تپس سوادھیا ایشور پرنیدھان آنے کریا یوگا اگلے شپٹر کا پہلا شوتر ہوگا تپسیہ سوادھیا اور ایشور پرنیدھان کو کریا یوگ کہتے ہیں وہاں پر شرنہ گتی لیا گیا ہے ایشور پرنیدھان کا ارد یہاں پر کہا بھکتی ویشش اور ایک وار اور آئے گا بعد میں وہاں پر بھی کچھ الگ بیاکیا بیاست دیو کہتے ہیں کہ ایشور پرنیدھان کے دوارہ ایشور کی مطلب ایشور انگرہ کرتے ہیں اور اس سے سمادھیلا پرابتب ہوتا ہے سب سے تیجی سے پاتنجلی پاتنجل یوگ ستر کے پرنیتا ویاش پرنیدھان نہیں یعنی کمنٹری کرنے والے اور جتنے لوگ ہیں وہ یوگ ستر کی بات کرتے کرتے بھکتی کی بات آگاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ بھکتی جو ہے ایشور پرنیدھان سے تیو رضیتا سے بڑی ریپیڈلی بھگوان تک مہنسے پر جیسا شیرام کرشنے کہتے تھے کلکال میں بھکتی جو ہے یہ کہتے تھا کلکال میں بھکتی جو ہے وہ آسان پتھ ہے اور سمبھوتا برہمان جی یا یتشوران جی کہتے ہیں but it is not so easy بھکتی کریں گے ہو جا ایسا نہیں اس لیے بھکتی آسان ہے کیونکہ ہم سبی کے ردے ہیں ہم پیار کر سکتے ہیں بھگوان اگیان یوگ سب کے لیے سمبھب نہیں ہے کینٹو انٹلیکٹ بدھی جو ہے وہ شارک ہونا چاہیے تیو رہونا چاہیے سمجھنے کی شمتہ ہونے چاہیے یہ نہیں ہے اس لیے بھکتی جو ہے وہ آسان ہے اس لیے سب کے لیے آسان ہونے کے قارن اس کو بہتو دیا گیا لیکن درمانان جی یا جی تشوران جی اس نے کہا it is all right بھکتی is not so easy اتنا آسان شروع شروع میں ویدھی بھکتی تھوڑا جب کر لیا پوجا کر لیا پاٹ کر لیا یہ تو ٹھیک نہیں جب بھیا کچھ بڑھ جاتی ہے بھگوان کی بینا کچھ اچھا نہیں لگتا جسے آپ کہہ سکتے ہیں پرا بھکتی تب اس کو پرا بھکتی مہاراج بسکت کر رہے ہیں نا پریسیڈنٹ پریسیپل بھکتی چل رہا ہے نا تو یہاں پر پتنج علی دوسری پرکار سے کرتے ہیں یہ کہتے ہیں بھکتی وشیش آورجت اس سے اور اس کے بعد میں آگے کے تین شلوکوں میں چوویس پتچیس اور چھپیس میں وہ ایشور کے لکشن بتائیں دیکھئے پاتنجل یوگ ستر یہ سانکھے یوگ سے سمبند ہے سانکھے اور یوگ دونوں میں ساتھ میں سانکھے اور یوگ میں دونوں میں سانکھے میں خواہ بشیش کر کے ایشور نہیں ہے پرکرٹی اور پرکرٹی اور پرکرٹی جب پرکرٹی کے انتر نکٹ آتی ہے تو اس میں سمبندن ہوتا ہے اور ساری سوشتری ہوتی ہے اتیادی پرکرٹی جڑ ہے پرکرٹی جڑ ہے لیکن سکری ہے پرکرٹی جڑ ہے لیکن سکری ہے اور اس کے بعد آگے سرشتری انتر جادی کرتے ہیں پاتنجل یوگ ستر یہ بھی وہ جگت کی سرشتری کرنے والا ایشور جو ویدانت سوکار کرتا ہے اس کو نہیں سوکار ان کا ایشور الگ ہم اگلی بار اس کی چیزیں ایشور کا کیا لکشن ہے یہ تیل لکشن آئیں گے پلیش کرما وپاک آشے پرامرشتہ پروش وشیش ایشور جس میں کلیش نہیں ہے کارم نہیں ہے کارم کا بندھن نہیں ہے سانسکار نہیں ہے سانچت کارم نہیں ہے ایسا پروش پروش وشیش پروش وشیش یعنی آتما وشیش پروش وشیش پروش وشیش ہے پھر کہتے ہیں سب پوروشام ابھی گرو کالینا نوچھے داد وہ پوروکے جو گرو ہیں ان کا بھی گرو ہے پرام گرو پھر تطرہ نیریتشا سروگیا بھی جم وہ سب کچھ جانتا ہے سروگیا بھی یہ تین لکشن والا ایشور اور اس کی اس کا جو بھکتی ہے اس کی چرچہ ہم اگلی بار کریں یوگینہ چتہ سyapade نوچھا ملام شریر سیچا بایدیا کے نا یوپاک کروتا پروش وشیش پروش وشیش پروش وشیش پروش وشیش پروش وشیش پروش وشیش موسیقی